تی نائنصافی جو سب سے بڑی نائنصافی ہے لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم صبح ایک گلاس دودھ پیتے ہیں پیتے کب ہیں جب دو پراتھوں سے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ان کا جب دو پراتھے کھا کے پیٹ ان کا کیا ہو چکا ہے بولو بھر چکا ہے تو اتنا پھوڑنے کے پر دودھ کا اثر نہیں ہوتا وہ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا ہے وہ تو تباہی ہے ہم نبی کی صیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں گلاس دودھ پیتے تھے ایسا نہیں ہے ہمیں نبی کی صیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوگ لگتی تھی نا تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا کیونکہ جب بھوگ لگتی ہے نا ٹائٹ تو میدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنٹوں میں جاتا ہے تو میدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڑیوں میں پہنچاتا ہے آنکھ ہوگی بنا ہی تیز ہوگی بال گروہ کریں گے تو دودھ بزاتے خود خورا کے رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ رات کو پھر پھر دیکھ گلاس دودھ پی کے سو جاؤ یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر ایک گلاس دودھ پیو اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ ایسا حضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے بال گروہ کرنا شروع کریں گے ہڈیاں مضبوط ہونا بہت ایسی چیز ہے میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں ڈاکٹر بھی کہ اس سے بہتر اللہ نے غزہ پیدا نہیں کی ہے اس میں سب کچھ ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ چھے مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گروہ کرتی ہیں اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا دودھ میں رکھ دیا ہاں اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے تو سارا دن دودھ نہیں ہے لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی ننانوے سال عمر ہوئی وہ تین تین چار چار کلو دودھ پیتے تھے لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی آہستہ 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 پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں جو بھی ان کی ایکٹیوٹی ہے محنت مزدوری تو آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو چار چار کلو تین تین چار چار کلو بھی وہ تھے بڑے لہیو شایم آپ نہیں تین کلو کہیں پیلیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے جائے گا کہاں وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیتاب تھے تو دودھ کا ایک پیالہ آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے سب کو بھوک لگ رہی تھی تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاو تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو دو گھونڈ بھی نہیں آئیں گے اور سب شدید بھوک کی حالت میں تو حضرت ابو حریرہ نے پلانا شروع کیا نبی کا موجزہ تھا اس میں برکت ہوئی وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا سب نے سیر ہو کے پیا پھر نبی نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا پیو یہ بالکل خالی پیٹھے ہیں جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے دودھ آپ نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا پیو فرماتے ہیں میں نے پیا فرمایا اور پیو بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو حریرہ نے فرمایا قد شبیعتو میں سیر ہو چکا ہوں مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے نہیں آرہا میرا خیال ہے سمجھ میں وہ پراتھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر پھر تو وہ تباہی ہے گیس بنائے گا پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں اس کا نہ گوالہ ذمہ دار ہے نہ بھیل ذمہ دار ہے لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں